موسیقی سیکریٹس کو میڈیا پہ آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرے تو وہ اس عوض کی خلاف ورزی ہے وہ کون سے ایسے سرکمسٹانسز تھے جو آپ کو لگتا تھا کہ اب آپ کا ایکسپیرینس اور وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو ڈسینز دیے گئے آئیس آئی کی طرف سے آپ کو انہیں ایکسپوز کرنا چاہیے اور کیا وہ اس عوض کی خلاف ورزی نہیں تھی بطول جہاں تک عوض کی ہے خلاف ورزی کا سوال میں بالکل اپنی ذہن میں کلیر ہوں کہ جو اوتھ ہے اور کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہے وہ کونسی ہے اور اس جو انفرمیشن ہے وہ کلاسیفائیڈ نہیں ہے اور دوسری چیز ہے کہ کلاسیفائیڈ انفرمیشن بعض کیٹیگریز ایسی بھی ہوتی ہے جو ایک مقصود محدود کے بعد وہ کلاسیفائیڈ نہیں رہتی بلکہ یہ جو بڑے بڑے بلک ہے وہاں پہ بھی تمام کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہے وہ پندرہ اور بیس سال کے بعد ان کے سپیسیفائیڈ اپنے ہر ملک کا ایک حد ہے اس کے بعد وہ پبلش کر دیتے ہیں اور ان کے پبلش ریکارڈز میں وہ تمام انفرمیشن اویلیبل ہے کیونکہ کلاسیفائیڈ انفرمیشن سے مطلب یہ ہے کہ کونسی انفرمیشن کب تک ملک کی اپنی سیکیورٹی اور ملک کی اپنے مفادات پہ اوپر برائیدات جب بلواسطہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کہیں سے یہ ٹاسک دی گئی تھی that let these secrets to be exposed in front of people through media somebody did this to you somebody ordered you oh no بالکل نہیں somebody نہیں میرے اپنے ضمیر کا یہ فیصل ہے میرے اپنے دماغ کا یہ فیصل ہے کہ اب وقت ہے یا آیا ہے کہ میں کچھ جو ہمارے اپنی قومی تاریخ ہے جس کے جو حقائق جو ہے چھپائے گئے ہیں اور وہ حقائق چھپانے سے ہماری جو قومی تاریخ ہے وہ مسک ہو کے رہ گئی ہے اور آنے والی جو ہماری نوجوان نسلے ہیں ان سے اس تاریخ سے کچھ واقعات سے ان کو رہنمائی حاصل کہنی چاہیے جو وہ ویسے نہیں کہہ سکتے تو میرا یہ ایک اپنا فیصلہ ہے ذاتی طور پر مجھے کوئی شخص نہ کہہ سکتا ہے نہ مجھ سے کوئی کچھ کہلا سکتا ہے نہ مجھے مجبور کہنے پہ مجبور کہا سکتا ہے اس چیز کو کہنے پہ میرا یہ اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ میں اپنی قوم کی تاریخ کے وہ حقائق جو کمس کا میری اپنی وسط میں ہے یا مجھے ان کا علم ہے وہ میں قوم کو دیکھ کے اس دنیا سے جاؤں آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جو جنا میپس کے حوالے سے جو انفرمیشن تھی اور تارچر سیلز کے حوالے سے جو انفرمیشن تھی it was ایٹی پسنٹ ایگزیجریٹڈ جہاں تک میں نے تارچر سیلز کے اوپر میں نے کوئی کمنٹس نہیں دیئے تھے میں نے صرف جناب پور کے بارے میں اپنے جو میجھے حقائق کا پتہ تھا اس کا اظہار کیا تھا اور جب میں نے وہ اظہار کیا ایک نیجی ٹی وی چینل پہ چونکہ یہ ایک نہایت قومی مسئلہ تھا قومی مسئلہ اس لحاظ سے تھا کہ آپ ایک تقریباً تین چار کروڑ کی جو آج ایک اردو سپیکنگ عبادی ہے ہماری ملک کی آپ اس کو ایک غدار کی حیثیت دے رہے ہیں تاریخ پہ اور آنے والے وقتوں میں ان کی نسلے جو نوجوان نسلے ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تاریخ میں بھی لیکن اس کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بریگیٹی اور ریٹائے انتیاز نے اٹھارہ سال کے بعد ایسی جماعت کے حق میں بات کر دی ہے جس کو دنیا کی کئی مباللنگ میں ٹیررز روپ بھی کہا جا رہا ہے ہمارے اپنے ملک میں جماعت کا ایسا ایمپریشن ہے تو آپ کے بارے میں اس قسم کے تاثرات بعد میں پائے گئے کہ میں نے ہمیشہ ٹیررزم کے خلاف جہاد کی ہے اور میں لیفٹین کرنا تھا جب سند پرامیس کا انچارج تھا چار سال سیمیٹری سیون سے لے کے ایٹی ون تک اور ملک کے اندر پاکستان کے اندر پہلی دفعہ دہشتگردی کو متعرف ہوئی ایک سیاسی پلیٹ فارم سے میں نے اپنے ان چار سال کے اندر دن رات اس دہشتگردی کا کلہ کمہ کرنے میں اپنے وقت صرف کیا اور اپنی جان کی زنگی کی بھی پرانی لیکن اگر آپ نہیں کہیں کہ نہیں پلیس لیٹ می کمپلیو ناو جہاں تک جناب پر کا تعلق ہے کوئی دہشتگرد ہے یا نہیں ہے میرا اس سے وہ ثابت کرنا یا کہنا وہ آپ سب لوگوں کا اپنا کام ہے میرا ایک مخصوص ایشو تھا جس کو جو مجھے کنفرنٹ کیا گیا میں نہیں نہیں مجھے جب کنفرنٹ کی گیا کہ کیا قومی اس نے متحدہ نے یہ جناب پر سکیم تیار کی تھی تو میرے جو حقائق پتہ تھے میں نے اس کا اظہار کیا اور نہ صرف میں نے اظہار کیا اسی وقت اسی نیجی نیجی ٹی وی چینل کی اوپر جنرل نصیر اختر جو اس وقت کور کمانڈر تھے اور جن کی کمانڈر کے دوران میں یہ چیز بتائی گئی تھی پریس کانفرنس میں انہوں نے اس چیز کا اطلاف کیا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بلکل صحیح ہے اور جو کچھ ہوا تھا اس کا انہیں افسوس ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک سینٹنس اور بھی کہا کہ وہ جنرل نصیر اختر اب اینکیم والوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور اس کے بعد جب انکر نے مجھے دوسرا سوال کرنا چاہے اس بارے میں تو میں نے کہا کہ اب آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں جنرل نصیر اختر اور اینکیم بھائی بھائی ہیں اب آپ ان کو آپس میں بار کریں لیکن اس سے میں یہ بات توخص کر سکتی ہوں اس میں یہ بات توخص کر سکتی ہوں کہ فوج میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں فوج میں بھی جب پریزنٹیشنز دی جاتی ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم پھر درتے کیوں ہیں فوجی غلطیاں کو ایڈمٹ کرنے سے ہم یہ کہے کیوں نہیں دیتے کہ اگر اسی فیصد ایگزیجریٹڈ ہے اگر ہم وہ یہ مان لیں تو اس سے فوج کا ایمس خراب نہیں ہوتا اور پھر ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں دی جاتی ہیں ہمارے ملک میں اگر ان سے اس قسم بھی غلطیاں سرزاد ہوتی ہیں تو نہیں دیکھیں بطول پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پھر ایٹی پرسنٹ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ ایٹی پرسنٹ یا آپ نے کہا ہے کہ ایٹی پرسنٹ میں نے ایٹی پرسنٹ کبھی چونکہ ایٹی پرسنٹ نہیں میں نے تو کہا ہے کہ جو جناب پر In fact you said let me quote you you said it was 20% truth تو automatically it was 80% wrong نا but جناب پر میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹونٹی پرسنٹ غلط تھا یا ایٹی پرسنٹ غلط تھا اور ٹونٹی پرسنٹ ٹو تھا میں نے ٹوٹلی کہا ہے کہ ایٹی پر جو جناب پور کا بات ہے یہ اہم کیوم نے ایلتاہ حسین نے کبھی بھی اس قسم کی سکیم نہیں بنائی تھی اور یہ جو پریس کانفرنس میں ریلیز ہوا تھا جناب پور کے تبتہ مٹیریل وہ غلط تھا اور وہ ایک الزام تراشی تھی You have any information regarding who tried to kill الطاف حسین if there were some fire on him No مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے اور جب آپ ان کے پاس پیسے لے کے گئے تو he was in Abbasی شہید hospital am I right? بالکل وہ Abbasی شہید hospital میں تھے جہاں پہ میں گیا تھا اور وہ تناہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے and he was not injured نہیں اس وقت وہ بیمار تھے انجری کی بات ہی نہیں تھی اور کوئی ایسی خبر پریس میں بھی نہیں تھی میڈیا میں بھی نہیں تھی کہ ان پہ کوئی فائر ہوا ہے اور فائرنگ کی وجہ سے وہ زخنی ہو گئی اور اتنے پیسے فوج کے پاس اس کہاں سے آگئے فوج کو آپ مت لائیں پلیز فوج کا اسی سے کوئی علم نہیں اور جو پیسہ تھا ایس آئی وز نوٹ سپوز ٹو بی آنسریبل توورد چیف آئی ستاف نو اس چیز کیلئے جب بکاز آئی ایس آئی جو ہے یہ منسٹری آف ڈیفنس کے ایک زہلیت آ رہا ہے اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ وزیر اعظم جو ملک ہے اس کو جواب دے ہوتا ہے جو آپریشنل انٹیلیجنس ہے اس کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ جی ایچ کیو کے ساتھ اس کا تو پھر ویڈی مرزا اسلم بیگ ٹرائی تو پروسیکیوٹ مرزا اسلم بیگ نیور انہوں نے کبھی مجھے پروسیکیوٹ کہنے کی ٹرائی نہیں کیا تھا وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ میڈیا میں یہ بیان دیا تھا کہ مجھے پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا چونکہ ایویڈنس نہیں ہے یہ میڈیا میں ان کے انہیں کہا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اس قسم کی انفرمیشن ہے کہ مرزا اسلم بیگ اس لیے اس کیس سے نکل گئے کیونکہ ان کے خلاف ثبوت نہیں تھے اور آپ کو اور میجر آمر کو اس کے گوڈ بنایا یا آپ نے بھی بہت دفعہ کہا نہیں میں اسلم جنرل اسلم بیگ کی اوپر کوئی اس قسم کا اس وقت کیس نہیں خدا نہ خاصتہ نہیں بنایا گیا تھا یہ صرف ڈیریکٹ دی ہمیں ٹارگٹ کیا گیا تھا دونوں کو اور نیچرلی اس کا مقصد یہ تھا پلٹیکلی کہ سیاسی طور پر ان کو آہ امپلیکیٹ کیا جائے ٹھیک ہے بطول بات یہ ہے کہ یہ جو میڈنے جکال کا کیس ہے یہ ایک ایک سازش کی طور پر یہ تیار کیا گیا تھا اور اس کے اندر یہ دیکھیں کہ چار سال تک جو اس کیس میں کہہ دیا جو پراسیکیوشن تھی وہ کوئی ایویڈنس جو ہے عدالت میں نہ لاسکی تھی جو انہوں نے ویڈیو کیسٹس پروڈیوس کی تھی عدالت میں وہ بھی بالکل جو تھی ٹیمپر تھی ان کی آواز تک نہیں سنی جا سکتی تھی اور جو گفتگو تھی اس کا کوئی تسلسل نہیں تھا اور جو ویڈیو کیسٹس تھی وہ بھی ادھجنل نہیں تھی اور چار سال تک مجھے کہہ میں رکھا گیا اور عدالت میں یہ بالآخر کوئی سفر یہ آئیڈیا کس کا تھا یہ آپریشن بیڈنیٹ جیگرال کا آئیڈیا کس کا تھا یہ مسعود شریف جو اس وقت آئی بی میں تھا یہ اس کا آئیڈیا تھا اور ایک بگریڈی اختر تھے جو پی ایم سیکریٹی ریکٹ میں اس وقت جائنٹ سیکرٹ دوکیمنٹیشن میں تو ان دونوں کا نام کہیں بھی نہیں آتا آپ کا اور میجرامر کا نام آتا نہیں وہ تو پھر یہی ہے نا کہ ڈاکو میں اس وقت جو کچھ میڈیا میں کمپین چلایا گیا ہمارے اگینسٹ میڈیا نے جو کس نے چلوایا کمپین میڈیا نے نیٹرلی جو کمپین چلایا وہ چلایا انہی نے جنہوں نے یہ سازش تیار کی تھی بات یہ ہے کہ اس پہ جیسے میں بات کہہ بتا رہا تھا اور ایک بگریڈی اختر تھے جو جائنٹ شرکری تھی اور ایک ملک ممتاز ملک ممتاز وہ ہے جو اس کے بعد حاضر سروس سے بھاگ کے فرار حاصل کر کے اندوستان کے بارڈر کراس کر کے ہندوستان چلا گیا ہندوستان سے جو راہ تھی راہ نے انہوں نے بندباس کر کے وایا نپال اس کو لندن بھیجوایا تو یہ شخص تھا جو برینڈ سیل اس کا تھا ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پروگرام میں خوش آمدید ناظرین سر میرا یہ کوشن پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میمو گیت سکینل کا ایشو ریز ہوا اور اب وہ ایشو ختم ہو رہا ہے وہ ایک انڈویجول پرسنیلیٹی پہ آکے وہ ایشو دفن ہو رہا ہے ماضی میں اس طرح کی آپریشنز جس کا مبینہ طور پر آپ حصہ رہ چکے ہیں یا آئے حصہ رہ چکے ہیں فوج کا ایمپریشن تو خراب ہوا ہے نا ایسے واقعات میں فوج کبھی بھی ملوث نہیں رہی فوج کا ملوث تصور کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی ہوگی ہماری چونکہ ایسے واقعات جو ہیں دراصل کچھ یہ جو ماشاء اللہ ریجیم ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ جو ماشاء اللہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کا تمام طریقہ نصاج ہوتا ہے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس پلٹیکل اپنا بیس نہیں ہوتا ہے اور جب وہ پلٹیکل انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنے مفادات اپنے اقتدار کی توالت کے لیے استعمال کہتا ہے تو یقیناً اس کے جو منفی اصلات ہیں وہ سیکیورٹی ایجنسیز کی اوپر بھی آتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید یہ فوج فوج کا ان سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ اور ان معاملات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے آہ مزرائے کے مطابق نظیر اباسی کی ہلاکت اس طرح سے ہوئی تھی کہ جب آپ ان کو انٹیلیجنس ملٹری انٹیلیجنس کے سر میں ان کی کچھ مارکٹ آئی ہو رہی تھی ان کی تو ان کی ہلاکت ہو گئی ایسا کچھ تھا بیسک چیز یہ ہے کہ وہ جو تھا پاکستان اس وقت پاکستان کے اندر بینٹ تھی اور وہ آپریٹ کر دے تھی پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی آف ریشیا اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے کو آپریشن کے ساتھ اور ان کا جو ٹوٹل ٹارگر تھا وہ خصوصاً سندھ پرامیس تھا اور سندھ پرامیس کے اندر سورشن کے طور پہ وہ اپنی کاروائیاں لیکن کیا ایسا تھا لیکن ایک ایک کوئیشن لیکن کیا ایسا تھا کہ اس سیل میں اس وقت آپ تھے and when you were maybe torturing him اور beating him اور interrogating him تو he got dead no میرا اگر میں پورا اب وہ جو گینک یہ اندر تھوئی تھی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان جو پاکستان میں زیر زمین کاروائیاں کہہ رہے تھے تو اس کے یہ جو گروپ ایرسٹ ہوا تھا اس میں سے یہ جو تھا اور یہ core headquarters کی intelligence agency کے پاس سیل میں تھا اور اس کی جو تفتیش کے لیے headquarters سے چونکہ اس وقت لوگ میرے organization کی اوپر جو سندھ میں میرے پاس تھے staff کم تھا تو میرے پاس کچھ افسر بھیجے گئے ان کی تفتیش کے لیے ان میں ایک افسر تھا سجاد سجاد کو میں نے nominate کر دیا کہ وہ جایا کرے گا اس سیل میں core headquarters کی جو FIU کا سیل تھا اور اس میں وہاں اس کی تفتیش کرے گا رول یہ ہوتا ہے قانون یہ ہے کہ جس unit کا وسیل ہوتا ہے تو نظیر عباسی آپ سے مار کھاتے ہوئے نہیں مرے مجھ سے نہیں میرا اور اس کے بعد بنیادی طور پہ بدقسمتی سے وہ جو آپ سے تھا سیبلین آپ سے تھا وہ intelligence آپ سے تھا سیبلین تو وہ ثابت یہ ہوا کہ وہ بنیادی طور پہ جو آپ سے تھا وہ criminal minded تھا ایک چیز اور اس کا court marshal بھی ہوا اور cases میں اور اس کا سزا بھی ہوئی سر ٹھیک ہے میڈیا ہو سکتا ہے میڈیا نے یہاں پہ اس کو رپورٹ کرنے میں غلط ہی کر دی ہو لیکن کراچی انیورسٹی کی professor جمال لکوی صاحب انہوں نے کہاں تاب میں court کیا ہے کہ چونکہ نظیر عباسی جیسے لوگ ہلاک ہو گئے تھے torture کی وجہ سے اس لیے پھر بہت سارے لوگوں کو سیل سے کراچی پولس کے حوالے کر دیا گیا صرف because intelligence were scared of this thing کے مزید لوگ مر نہ جائیں torture جمال لکوی جو تھے اس underground زیادہ زمین اس سیل کے brain سیل تھے اور overall انچارج تھے جو صوبہ سین میں پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج کے خلاف جو نفرت پھلانے میں اپنا کاروائیاں کر رہے تھے اور دوسری چیز یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ یہ جو offense تھی جس میں وہ arrest ہوئے تھے ان تمام کاروائیوں کی وجہ سے یہ جو اس کا trial ہونا تھا وہ civil course میں ہونا تھا اور naturally civil course میں trial کے لیے یہ case پورے کا پورا civil authorities civil authorities پر trial ہونا تھا تو پھر وہ intelligence کی centers میں کیا کر رہے تھے وہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز کا پہلے پتہ لگانا تھا کہ فوج کے interest کتنے حد تک damage ہوئے ہیں اور وہ تفتیش جو تھی اور یہ ایک شخص کے مرنے کے بعد clear ہوئی ایک شخص کے مرنے کے بعد clear ہوئی کہ فوج کا کتنا interest damage ہوئے am I right نہیں اس شخص کے مرنے کے بعد نہیں اس شخص کے مرنے ان کے بہت پہلے سے سالہ سال یہ اس حد تک فوج کے خلاف سندھ کے اندر پنو عاقل contornment کے خلاف بننا کارڈر ہوا تھا اس کے خلاف یہ کاروائیوں مصروف تھے پوائنٹ میرا یہ کہنے کا ہے اس کے مرنے کے بعد نہیں ہوا تھا اس کے بعد civil court کے اندر trial کے لیے اس کو civil authorities کو handover کیا گیا تھا اس وجہ سے نہیں کیا گیا تھا جو جو بات آپ نے بتائی ہے ٹھیک ہے تو جمال نفی صاحب سے اور کہہ کیا اترازات ہیں ان کو کیا مطلب کیا ان کو five star hotel کی facilities provide کی گئی تھی ان کو ٹی وی ملتا تھا ان کو کسی نے انگلی سے touch بھی نہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ان کے گھر کو ریڈ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ ان کے گھر پہ صرف ان کی وائک اور اس وقت بیوی اور ان کی بیٹی موجود تھی صرف یہ کہا گیا تھا کہ جو چیزیں آپ کے گھر میں پڑی ہیں please آپ ہمیں خود منگواہ کے handover کر دیں ہم ریڈ نہیں کریں گے چونکہ وہاں پہ اس وقت اور آئی جائے کی situation میں آنے کا سوچا بات یہ ہے کہ بہاول پر crash ہوتا ہے پاکستان کی chief of army staff اور جو elite cream leadership تھی آرمی کی وہ شہید ہو جاتی ہے صدر غلام اسحاق خان بحیثیت صدر پاکستان اس وقت اس چیز پہ تضامان نہیں ہوتے کہ caretaker government فوراں بنای جائے یہاں پہ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ جنرل اسلم بیک اور جنرل حمید گول جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے صدر کیا صدر اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان پہ کہ وہ caretaker government جو ہے اس کو اعلان کریں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے یہ مطالبہ کریں گے تو میں صدر کے حسیت سے صدیفہ دیں گو تیار ہوں لیکن میں caretaker government نہیں بناوں گا ایک چیز اب اس حالات میں جبکہ ملک میں پورا ایک سیاسی خلا پیدا ہو چکا ہوئے اور جنرل آم انتخابات کرائے جانے ہیں اور اس وقت کرائے جانے ہیں جبکہ ملک میں ایک طرف سیاسی خلا ہے دوسری طرف جو rightist political forces ہیں اور leftist یا off the left leftist forces ہیں ان کے درمیان ایک شدید polarization ہوئی ہے اور آپ کی مطابق ملک کا national interest یہ تھا کہ rightist جماعتوں کو support کیا جائے میں نے تو کچھ نہیں کہا آپ کے ساتھ نہیں I'm assuming in questioning نہیں اور آپ پھر میرے موہ میں نہ ڈالیں تو مجھے کہنے دیں ٹھیک تو اس حالات میں یہ سوچا گیا کہ اگر ان حالات میں general election کرائے جائیں گے تو ان election کے جو نتائج برامت ہوں گے اس سے ملک میں سیاسی استقام نہیں آئی دا اور ملک میں اس وقت جو صورتحال ہمارے borders پہ افغانستان situation اور خطے کے اندر جو situation تھی یہ سوچا گیا کہ ہم یہ afford نہیں کر سکتے کہ ملک کے اندر سیاسی غیر طور پہ غیر مستاقم ہو اور جو بھی نظامی حکومت آئے جو بھی حکومت آئے اس کو مستاقم ہونا چاہیے سو اس لیے یہ آئی جائی بنائی گئی سر یہ یہاں پہ ایک break لے لوں ناظرین ایک break لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پروگرام میں خوش آمدید ناظرین انٹیاز سب میں آپ سے یہ پوچھ رہے تھی کہ اگر آئے جائی بنی اور وہ رائٹسٹ بنیادوں پہ بنی تو کیا وہ ایک ریلیجیس پارٹی تھی پہلا سوال دوسری بات یہ کہ اگر آہ فوج کی طرف سے اس قسم کے کچھ elements آتے ہیں تو کیا فوج کی بھی strategy ریلیجیس ہو جاتی ہے اس آج جو ہم آئے دن strategic depth کی بات کرتے ہیں تب تو کوئی religion consider نہیں ہوتا اور جب ملک کے اندر آپ نے کوئی حکومت گرانی ہوتی تو آپ religion کو استعمال کرتے ہیں religion کو materialize کریں اس کا مطلب ماضی میں کیا آپ نہیں پہلی بات تو ہے اگر religion کو کچھ materialize کیا تو جنرل زیاء اللہ اپنی یقینا کیا ہے ٹھیک ہے جہاں تک آئی جی آئی religious اس لحاظ سے جس غالباً آپ بات کر رہی ہیں کہ extremist religion وہ نہیں ہے کیا مجھے بتائیں کہ جو نواز شریف ہے کیا وہ extremist اس قسم کا وہ he is a religious minded he is a religious کہانے سے تعلق رکھتے ہیں ہم سب مسلمان لگی 90 کے بعد تو انہوں نے انہوں نے فوج سے چوٹ پڑی اس کے بعد تو وہ تھوڑا سے ہاتھ حالا رکھ لیا انہوں نے کہا اب میں rightist اتنا ہونا پسند نہیں کرتے ہیں بھی دن کی attitude سے تو ایسا نہیں یہ میں آپ کو انظر نہیں بات بتا دوں نواز شریف کبھی بھی internally ان کا جو ذہنی طور پر تھا وہ religious اتنے religious mind مطلب religious extremist نہیں تھے جو سمجھے جاتے رہے ہیں کیا یہ میں آپ کو بتا دوں ایجائی کی purpose پہ آتا ہے اسی بھی purpose پہ آتے ہیں تو جو after left مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت بھی government کی policies جو national level پہ policies پسو ہو رہی تھی ان کے اندر جو left جو forces تھی leftist یا off leftist ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ جو اس وقت leftist یا off leftist تھی وہ تو خود بھی اپنے آپ کو communist doesn't mean leftist doesn't mean communist please اس کو آپ mix up نہ کریں ٹھیکی communist is a communist but leftist cannot be all leftists are not communist people parties not communist at all but ان کی leanings thinking's جو philosophy ہے اس میں اتنی وہ die hard نہیں تھے وہ فوج کو نظم نہیں ہو رہا تھا نہیں فوج کو اس وجہ سے نہیں accept ہو رہا تھا بنیادی طور کے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان اتنا ان دو camps کے درمیان اتنا خلا پیدا ہو چکا تھا کہ جو عام انتخابات کے جو نتائج تھے یہ اس وقت assessment کی گئی کہ وہ اتنے مصبت نہیں ہوں گے کہ ملک کے اندر اندرونی سیاسی استقام ٹھیک ہے پھر عام انتخابات آ گئے عام انتخابات میں حرانی کی کوشش کی بنظیر کو پیسے تقسیم کیے کہ لوگوں نے accept کیے ان میں سے آپ بھی تھے تقسیم کرنے والوں میں سے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا کہ سیاسدانوں کو پیسے دیتے ہیں یہ آئیڈیا ہے یہ آئیڈیا اس وقت جو صدر مملکت تھے غلامی ساکھان اور یقینا اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے چیئے اور اس میں بھی میں انتقار نہیں کہا سکتا کہ جنرل اس وقت چیف آرمی سٹاف جو تھے اس وقت جو ایک خلاب پیدا ہوا تھا اس میں ان کا بھی اپنا ایک واضح رول تھا اور آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ آپ غلام ساکھان اور نواز شیف کو لڑواتے رہے ہیں ہاں یا ان کے دونوں کے اوپر بڑا افسوس ہے مجھے ان کی ذات کے اوپر ایسا آپ جو تصور ہے نا تأثر ہے اس سے ان کی ذات کے اوپر بھی منفی اصلاف ملتب ہوتے ہیں ایک غلام ساکھان ایک بڑے دیدہ دور اندیش بیروکریٹ تھے ٹھیک ہے اور بڑے گہرے انسان تھے اس کو میرے باس میں نہیں تھا کہ نواز شیف کے ساتھ لڑاتا ٹھیک ہے پہلی بات اگر ان کے جو اختلافات میں نے ان کے درمیان کشل کے طور پر کام کیا یہاں تک کہ میں جب غلام ساکھان میں آپ کو ایک واقعہ سنا میں غلام ساکھان کے پاس گیا جب مجھے انہیں بلائے بریفنگ کے لیے اور میں ان کو بریفنگ دے رہا تھا اور میں نے ان کو یہ کہا کچھ صفائی دی ان کا ایک گلہ تھا کہ جو میڈیا کے اندر آرٹیکلز پبلش ہو رہے ہیں ان کے اقلاف یہ پرائم نیسٹر ہاؤس سے لکھائے جا رہے ہیں ٹھیک میں نے ان کو اس وقت صفائی دینے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے اور یہی صفائی آپ تب بھی دیتے تھے جب نواز شریف اقتدار میں تھے اور بنظیر اپوزیشن میں تھی اور آپ اس قسم کی بھی انفرمیشن نواز شریف کو دیتے تھے کہ الظلطفقار میں کچھ را کے ایلیمنٹ شامل ہو رہے ہیں تو میرے سوال یہ ہے کہ is it is it official and i think i am supposed to ask it is it favorable to communicate آئی آئی بی to the government information کا flow اتنا effective is it official is it fine with you بطول پہلی بات تجھے ہے کہ میں اس سوال کو جواب complete کرنوں تھوڑا جلدی سے پھر اس کا میں جواب دیتا ہوں اور میں نے جب ان کو یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ایک پلندہ پریس کی کٹنگز کا اپنے ڈراز سے نکال کے میرے آگے رکھا کہ یہ جو ہیں یہ فلان انہوں نے نام لیے کچھ کہ انہوں نے ان سے چھپا رہے ہیں ایک اور چیز اسی ایک مجلے پہ پھر جب میں ان کو دونوں کے درمیانے ایک دوسری کو صفائی دینے کوشش کر رہا تھا ایک اپنی کچھ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے یہ سبق مت پڑھائیں یہ الفاظ تھے ان کی امتیاز آپ مجھے یہ سبق مت پڑھائیں ابھی کچھ دیر میں ہوئے کہ چودی نصال میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ پرائم نیسٹری آس بن نواز شریف اور ہمارے ان کے درمیان یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ مسلم لیگ کے جو صدر کے عوضے کے لیے امید باہر ہوں گے وہ غلام اساقہ یعنی میں ہوں گا یعنی غلام اساقہ لیکن اب وہ اپنے جو ان کی انداز ہیں جو جو طریقہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں وہ مجھے اپنا امید باہر صدر کے لیے آئندہ نہیں بنانا چاہتے تو یہ مجھے دھوکہ دیا گیا تو پوائنٹ میرا یہ ہے یہ ان کی اپنی پاور ڈائنائمکس تھی یا کانفلیکٹ آف انٹریس تھے دونوں کے درمیان بغیر امتیاز کا اس میں کوئی رول نہیں ہے لیکن بغیر امتیاز کا اگر نام لیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کاش میں اتنا طاقتوار ہوتا کہ ان کے دونوں کے درمیان غلط فہمیاں یا ان کے درمیان کوئی جو اعتماد تھا وہ پیدا کرتا ہے دوسری بات آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا میں نے کہا زلفکار میں راک کی علیمنٹ ییس الزلفکار میں اس وقت راک کی علیمنٹ شامل تھے زلفکار کی لیڈرشپ الزلفکار کی لیڈرشپ کو اس کا علم تھا جا نہیں تھا یہ دوسری بات ہے اور یہ ایسی جب آرگنیزیشن بنتی ہیں تو اس میں غیر ملکی ایجنسیاں پینیٹریٹ کرتی ہیں آج کیا جو طالبان ہیں یہ پاکستان میں جو ڈیلرسٹ آرگنیزیشنز کام کر رہی ہیں ان میں راہ نہیں شامل ملوث نہیں ہے ٹھیک اس میں کیا سی آئی ایس ملوث نہیں میرا آپ سے سوال یہ تھا میں نے آپ سے میری کوٹ اس لیے کہتا تھا کہ میں یہ جان سکوں کہ آئی بی کے سیورا کی حیثیت سے جو انفرمیشن کا فلو تھا پرائم منسٹر اور آئی بی کے سیورا میں وہ نومل کمینکیشن تھی نومل کمینکیشن میں اتنی بڑے سیکرٹس بتا دیے جاتا ہے یا آپ کا کچھ پرسنل انٹریکشن بھی تھی ان سے دوست نے تو بتا میں سمجھتا ہوں کہ ہر انٹیلیجنس ادارے کا یہ اولین فریض ہے کہ وہ تمام حساس نویت کی ان معلومات جس کا برائے راست یا بالواسطہ ملک کی سلامتی کی اوپر حکومت کے اپنے استقام کی اوپر ملک کے اندر سیاسی استقام کے اوپر اس کا اثر انداز ہو سکتی ہے وہ اپنے سربراہ اور پھر نوازشری سے آپ کی اس انفرمیشن کو سیرسلی لیا جہاں جہاں لینے کی ضرورت ہوتی تھی لیتے تھے جہاں وہ اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے تھے ان کا حق تھا وہ ملک کے وزیراعظم تھے وہ ڈسکریشن استعمال کرتے ہیں اور اسی زمانے میں اس قسم کی بھی کوئی آہ انفرمیشن وہ میری معلومات کو نظر انداز بھی کرتے تھے میری جو میں ان کو پرام کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی زمانے میں اس قسم کی بھی کوئی انفرمیشن تھی جو آپ نے ایک انٹرویو میں اس طرح سے کوٹ کیا کہ احتزاز احسن نے کوئی سکھوں کے لسٹ فرام نہیں کی تھی لیکن میری انفرمیشن کے مطابق وہ احتزاز احسن نے نہیں فرام کی تھی بینظیر نے فرام کی تھی تو وہ سکھوں کے لسٹ فرام کرنے کا کیا مقصد تھا اگر انٹیلیجنس کو نہیں ہے احتزاز احسن صاحب کے بارے میں جو یہ الزام تراشی کی جاتی ہے کہ انہوں نے سکھوں کے لسٹیں فرام کی تھی بھارت کو یہ بلکل غلط ہے اور یہ سریعن ان کی اوپے رضام تراشی ہے اور اس کا میں ایک آپ کو واضح واقع نہیں ہوں لیکن میں اس میں بینظیر کو لارہی ہوں میں اس میں احتزاز احسن کو نہیں لارہی ہوں میں آپ سے پوچھوں کہ کیا بینظیر نے لسٹ فرام کی تھی انڈیا کو بینظیر کے پاس لسٹیں تھی نہیں تو اس نے کہاں سے فرام کرنی تھی نا یہ ایک ایسی لسٹیں انٹریلیجنس اداروں کے پاس تھی نا اداروں کے پاس اور اس کا کیا پرپس تھا اگر وہ لسٹیں ہوتی ہے فرام کی جاتی تو اس کا پرپس کیا تھا جب ہوتی جب اگر ہوتی اگر فرام کی جاتی تو کیا پرپس ہوتا جب وہ ہوتا تو پھر میں جواب دیتا نو برائی وانٹو نو کہ یہ چیز آئی کیوں یہ ایک سباسفر پرپیگنڈ ہے کس نے کریٹ کیا مجھے نہیں پتا کس نے کریٹ کیا جنہوں نے کریٹ کیا جو جنہوں نے کریٹ کی ہوگا شاید آج وہ کنیار بیٹھے ہوں کہاں بیٹھے ہوں آپ اس کو چھوڑیں میں چھوڑ نہیں سکتی وہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں آپ بس ڈپلومیسی میں جواب ڈال دیتے ہیں کچھ تو بتانا پڑے گا آپ کو کن لوگ کی بات ہے کس نے پرپیگیٹ کیا تو سوال پوچھنا آپ کی ڈسکریشن ہے جواب دینا میری ڈسکریشن ہے ٹھیک ہے سر یہاں پہ بریک لیتے ہیں ناظرین پھر واپس آتے ہیں پرگرام میں خوش آمدید ناظرین امتازہ مجھے بتائیں کہ اس قسم کی بھی الزامات ہیں کہ جو بینظیر کو کہ الیکشن ہروانی کے لیے آئے جائے کی طرف سے جو پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے جانے تھے اس کی طرف سے فنڈنگ القاعدہ کی طرف سے بھی ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت جو مائنسٹ تھا وہ رائٹس مائنسٹ تھا اور آپ بھی اسی مائنسٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس قسم کی الزامات کو کیسے ڈیل کریں گا پہلی بات مطلب میں یہ آوازے کہہ دوں کہ میں ایک ڈریکٹر پاکستان کی انٹرنل سکیورٹی کا انچارج ڈریکٹر تھا اور اس ادارے کا سرباہ ایک لیٹرنڈ جنرل ڈی جی آئی ایس آئی تھا ٹھیک ہے ایک ملک کا صدر مملکت تھا اور ایک چیف آف آرمی سٹاپ تھا جو فیصلے ہوتے تھے جو پالیسیز مرتب ہوتی تھی اور جو اکامات صادر ہوتے تھے وہ اس ٹرائنگر سے سائے ہوتے تھے ٹرائپائٹائٹ ایک انفرسٹرکچر کی ہوتے تھے ٹھیک ہے ایک چیز دوسری جو آپ نے بات کی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں اس کے بارے میں سکواڑی لیڈر خالد خاجہ مرہوم جو اب زندہ نہیں ہے فوت ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے واضح ایک نئی کئی انٹرویوز لائیو انٹرویوز اپنے ٹی وی چینلز پہ دیئے تھے اور ان کے مذاکرے بھی اس میں مناظرے بھی ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ ریکارڈ کی بات ہے انہوں ان کا جو کلیم تھا وہ یہ تھا کہ آئی ایس آئی کو پیسے نہیں دیا دیا تھے دائیٹلی پولیٹیشنز کو دیا تھے دائیٹلی پولیٹیشنز کو دیا کون کون سے پولٹیشنز آپ کے مطابق آنے کون کون سے پولٹیشنز بیرے مطابق نہیں ان کے مطابق تو ریکار کی اوپر ہیں آپ آبے اپنا دیکارڈ دے تا پھر یہ کیا ہے اتنا حسین اتفاق کہ جس آہاہ cause کے لیے آئے جائے جاری ہے اسی cause کے لیے صاحبہ bitcoin پہ بڑا حسین اتفاق تھا نہیں نہیں آئی جائے اور القایدہ جو القاعدہ کی بات کر رہی ہیں القاعدہ کی ایک ہی مقاصد نہیں تھے مطلب اتفاق جہاں تک ایسے اتفاق عام طور پر ہسٹری میں ہوتے نہیں ہے نا نہیں کیوں نہیں ہوتے ہسٹری میں بڑے بڑے اتفاق بڑے بڑے واقعات کی اتفاق ہوتے ہیں وہ decided اتفاق ہوتے ہیں نہیں وہ ایک analysis میں interpretation میں وہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ not decided ہوتے ہیں اور غالباً حقیقت میں وہ اتفاق نہ بھی ہو پہلی بات یہ ہے جیسے آئی جی آئی کی بنانے کی background میں نے آپ کو دی ہے اور اس سے سب سے بڑا واضح ثبوت یہ ہے کہ جنرل حمید کو بارہ on record جو کہہ چکی ہیں کہ آئی جی آئی انہوں نے بنائی تھی اور جب اگر بنائی تھی اور غلط بنائی تھی اور غلط اقدام تھا تو ان کے اوپر مقدمہ چلائیں اور لے جائیں ان کو مقدمہ چلائیں اچھا کس کس جنرلس کو پیسے دیئے تھے میں اس بات میں کوئی کسی جنرلس کے بارے میں کوئی اس وقت میں کہنے کے لئے تیار نہیں ہوں لیکن دیئے تو تھے ہاں ہے نا کیوں کیوں اسی قوز کے لئے نا کیا جیسے سیاستدانوں کو پیسے دیئے کیا کسی جانرل میں آپ سے پوچھ کہ کیا کسی صحافی کو پیسے دیئے تھے ہاں ہے نا نہیں میں نے نہیں دیئے تھا ٹھیک ہے میں نے نہیں ٹھیک ہے understood آپ نے اپنے دور میں جی ایس ان کے کچھ لوگوں کو پکڑا کونسی آپ ہوتے ہیں پوچھ رہی ہوں میں آپ سے کیا آپ نے پکڑا اگر وہ سیپریٹس تھے تو کہ اگر سندھ کو ملک سے علاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا آپ کے ادارے نے آپ کو کچھ اس قسم کی انفرمیشن تھی کیونکہ ان دنوں میں بھی پختونستان کی بھی بات ہو رہی تھی سندھ الدیش کی بھی بات ہو رہی تھی اور آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ پختونستان کی بات کبھی نہیں ہوئی نہیں میں بطور میں اعلان ہو رہا ہوں کہ آپ میرے کونسی انٹرویوز دو ہزار دو میں تو پختونستان کی بات ہی نہیں کی دو ہزار نو دو ہزار نو کہ وہی دو سال پیچھے کی میں نے بات ہی نہیں کوئی کی اگزیکلی میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ پختونستان کی بات نہیں ہو رہی تھی اور صرف سندھ میں سچویویشن خراب تھی تو کیا آپ اس دور میں ایک اہم ادارے کے حصے تھے کہ آپ نے جی ایسن کے کچھ سیپریٹس لوگوں کو پکڑا جیسے آپ نے نظیر اباسی جیسے کیبنس لوگوں کو پکڑا اتنا سا سوال نہیں تو جاو پکڑے ہوں کہ اب مجھے تو یہ یاد نہیں ہے کہ کون کون سے پکڑے گئے تھے بڑی اہرانی کی بات ہے سر آپ کو یاد نہیں نہیں کون کون سے مجھے اب نام ان کے یاد ہیں کہ کون ہے جی ایسن جو کیا کریمنل elements تھے جن کو پکڑا گیا میں سمجھ بات تھوڑا ساگر یاد ہے جو بطور بات یہ ہے کہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو اس قسم کی organizations ہوتی ہیں ان میں جو subversive elements ہوتے ہیں foreign intelligence agencies penetrate کرتے میں کامیاب ہوتی ہیں اور intelligence agencies کا کام یہ ہے ان کا ان کا یہ duty ہے کہ اس foreign intelligence جو penetration ہے ملک کے اندر کی organizations میں ان کو discover کریں ان کو پکڑیں نہیں چونکہ آپ کے ایسی statement تھی جو کہ obviously میں آپ کے شو کے بعد آپ سے شیئر بھی کرنے والی چونکہ آپ کے statement تھی کہ رو کے elements یہ سن کو support کر رہے ہیں تو اس لیے میں بھی سپورٹ کرنا اور penetration دو different چیزیں ہوتی ہیں support کرنا ہوتا ہے direct collaboration نہیں look obviously i was expecting some information from your side but obviously no آپ نے ایک interview میں کہا ہے آپ نے actually کہا ہے کہ رحمان ملک اور نصیر اللہ بابر جو تھے وہ افانستان امریکہ کی ماں پر جاتے تھے میں نے کہا ہے جی اور یہ تو آپ نے کہا ہے اب اس سے آگے discussion کرتے ہیں کہ کہا ہے یا نہیں یہ تو کہا ہے اب آگے discussion کرتے ہیں کہ کہا ہے اب آگے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہوگا کہ نصیر اللہ بابر نے Taliban کو patronize کیا تھا exactly یہ رحمان ملک کا روح یہ سوال تھے دیکھیں اسوال آپ different انداز سے کرتے ہیں نا آپ کس دیکھ کے پر چلتے ہیں کیا different انداز ہے سر آپ کی statement quote کے سوال تو یہ ہی نہیں میں نے نہیں statement verbatum quote کرے نا verbatum quote کرے میں نے یہ کہا تھا کہ نصیر اللہ بابر نے Taliban کو support کیا تھا ٹھیک ہے جی اب یہ الیدہ بات ہے کہ اس کا obvious inference جو نے آپ ایک ندرہ کر سکتی ہیں کہ امریکلز نے بھی تو Taliban کو support کیا تھا نہیں نہیں لیکن اس میں میرے لئے جو interesting point تھا جو میں statement quote کرنا رحمان ملک کے بعد سے چاہ رہی ہوں کہ رحمان ملک بھی امریکہ کی امام پر افغانستان کے چکر لگاتے ہیں جو کہ عام طور پر کم ہی پتا ہے لوگوں کو نہیں آپ ایسے کیا ہے میں ایک چیز بتا ہوں آپ کو رحمان ملک جنرل نصیر اللہ بابر کے دست راست تھی when he was in FIA when he was in FIA اور جنرل نصیر اللہ بابا وزیر داخلہ تھے یہ ان کے دست راست تھے اور بہت زیادہ اعتماد جنرل نصیر اللہ بابر کا ان پر تھا اور نصیر اللہ بابر کافی اہم نوعیت کے کام ان سے لیا کہتے تھے سو یہ یقین ہے اس اگر Taliban کے اگر وہ جاتے بھی ہوں گے تو یہ ساتھ جاتے ہوں گے نہیں جاتے بھی ہوں گے نہیں آپ ایسی statement's there ہے میں بھی آپ کے memory میں اس وقت نہ ہو جاتے بھی رہے ہوں گے اور جاتے تھے اس میں فرق ہے کہ ایک انٹرویو میں you are sure of what you are saying اور دوسرے انٹرویو میں maybe i am wrong so عجیب تھا ہے نا تھوڑا سا impression آپ کا خراب نہیں ہو آپ کی credibility کو question نہیں آیتا ہے میری credibility میں نہیں آپ کی credibility میں بھی فرق آتا ہے کہ آپ میرے انٹرویوز کو غلط کوٹ کر رہی ہیں نہیں میں آپ کی انٹرویو کو ہرگز غلط کوٹ نہیں کر رہی چونکہ وہ کسی اور چانل کا انٹرویو ہے i'm not supposed to show it on my channel but obviously i'm quoting it and i can show you off the record لیکن رحمان ملک اور نصیر اللہ بابر افغانستان امریکہ کی اما پر جاتے رہے ہیں i'll show you off the record امریکہ کے اما پر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر طالبان کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا یہ اس انکار میں نہیں کرتا آپ کہہ سکتی ہیں نہیں کہہ سکتی ہیں اور اگر طالبان کو جنرل نصیر اللہ بابر سپورٹ کر رہے تھے مطلب پیٹرنائز کر رہے تھے انیشلی ٹھیک ہے اس وقت اس ٹائم فریم میں اور رحمان ملک ان کے کلوزسٹ کنفائیڈنٹ تھے اور ایف آئی ایمی بھی تھے تو آپ مان لے نا کہ اگر آپ نے ایک statement کہی ہے تو آپ اسے مان لے اور ہم we should move further لیکن اس پہ اگر آپ میں آپ کی credibility پہ اس طرح سے بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ ایک interview میں ایک چیز کو کہتے ہیں کہ ہاں ایسا تھا اور دوسرے interview میں کہتے ہیں کہ i don't remember maybe i was wrong maybe i am wrong اپنے ابھی کہا ہے نا کہ maybe میں نے کہہ دیا ہو i don't remember میں بھی میں نے کہہ دیا ہو میں تجھے معنی نہیں رہا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے interview سے غلط in fairness draw کر کے بات کر رہی ہیں میں نہیں سر یہ بالکل غلط i'm not کہ میں بالکل analyze نہیں کہہ رہی ہوں میں نے as it is quote کیا آپ کے statement وقت کو سے deny کریں تو میں اگلا سوال کرتی ہوں آپ نے کہا کہ مشرف نے intelligence کا غلط استعمال کیا کیسے اور مشرف نے intelligence کو نقصان بھی پہنچایا ہے بتائیے کیسے میں نے یہ کہاں کہا intelligence کو نقصان پہنچایا یا آپ اپنے پاس سے کہہ رہی ہیں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی ہیں صاحب آپ پاس سے کہہ رہی ہیں اب میرا خیال ہے کہ میرا آپ کا شاید جھگڑا ہونے والا جو کہ میں عام طور پر نہیں چاہتی اپنے شو میں کہ میرا میں کیسے جھگڑا ہو لیکن سر یہ آپ کے statement ہے نا میری یہ statement میں نے یہ کہا ہے کہ جنرل مشرف نے نہیں بلکہ ہر ماشاءاللہ ڈکٹیٹر جو اقتدار میں آتا ہے میں نے ابھی بھی کہا تھا کہ وہ اس کا political base نہیں ہوتا آپ نے یہ کہا کہ ہینڈی کیاپ کیا intelligence کو پاکستان کی ہاں یہ ہینڈی کیاپ کیا میں نے یہ کہا کہ انہوں نے intelligence agencies کو جس طرح use کیا اس سے وہ ہینڈی کیاپ ہوتی ہوئی ٹھیک ہے اور ان کے دورے حکومت میں جو دہشتگردی کی جو جنگ تھی اس کی معلومات کا جو quality اور quantity of information تھی وہ نہیں آئی جس سے ہمارے یہ دہشتگردی کی نقصانات ہوئے ہمیں ٹھیک ہے اوکی fair enough کچھ politician اگر میں سیاسی حلقوں کے حوالے سے بات کروں تو آپ کے بارے میں اس قسم کے incentives ہوئے کہ you are most unreliable person in the history of army آپ NRO beneficiary ہیں آپ کو accountable کریں گے ہم کسی نے کہا کہ اگر ہم اقتدار میں آگئے تو برگیڈی امتیاز کو تو نہیں چھوڑنے والے بات یہ ہے کہ برگیڈی امتیاز کبھی ان دھمکیوں سے نہیں ڈڑا پہلی بات برگیڈی امتیاز کو ایک جس پر لیٹیشن کی آپ بات کر دیں جب میں نے جناب پر میپ کی بات کی نقشہ کی تو اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو شہرائے دستور کی اوپر اس کو پھانسی لٹکائیں گے اور میرا جواب یہ تھا کہ میں تو نکلے ہی پھانسی پہ چڑھنے کے لیے ہوں لیکن میں آپ سب کو بھی ساتھ پھانسی کی تختے پہ لے کے جاؤں گا پہلی چیز دوسری چیز کنٹروورشل جس شخص نے ستارہ سال انٹیلیجنس پروفیشن میں اپنے فرائز سر انجام دیئے اور فرائز میں نے سر انجام دیئے اپنے ملک کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اپنے ملک کے مفادات میں نہ اپنی ذات کو نہ اپنے مفادات کو نہ کسی کے مفادات کو تجیدی اور نہ میں نے اپنی فیوریبل لابیس کریٹ کی ٹھیک ہے تو اس نے کنٹروورشل اور پھر جس کے خلاف بیرونی را اور سی آئیے دو بڑی ایٹیلیجنس یا آجنسیز آج بھی متحرک ہیں میرے خلاف پروفیگنڈا اچھا صاحب بس میں لاسٹ کوئسن ہے مجھے شو وائنڈ اپ کرنے آخری کوئسن ہے آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی کسی پولیٹیشن کی سٹیٹمنٹ آف در ایکٹ جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ امریکہ کے پپٹ ہے وہی امریکی آپ کچھ سے جو کروار ہیں جو کروار ہیں دیکھیں میرا خیال میں کسی شاہر سیاسدان نے تو نہیں کہا یہ جو آپ کو اپنا غصہ وہ نکال لی گی نہیں نہیں چلی یہ کسی سیاسدان کی سٹیٹمنٹ ہے میرا آپ سے کوئی غصہ نہیں میں آپ کو اس کا آپ مجھے یہ سوال کا جواب مکمل لینا ہوگا اوک لے جاتا ہے وزیر اعظم نواز شریف کے پاس اور ان کو کہتا ہے کہ آپ بگیڑی امتیاز کو ڈی جی آئی بی کی عوضے سے ہٹا کے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں لیکن اس کو یہاں سے ہٹا دیں ہماری یہ ریکوائیمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو انہوں نے وزیر اعظم مجھے خود کہا تھا اور میں نے جب ڈی جی آئی بی بنا میں نے امریکن امبیسی پہ کالن نہیں کیا تھا اور اس نے یہ بھی شکایت کی کہ جب سے یہ ڈی جی آئی بی بنا ہے یہ کالن اس نے ہمیں نہیں کیا اور جب پرائم منسٹر نواز شریف نے مجھے کہا کہ اس نے یہ بھی شکوا کیا ہے تو میں نے کہا سر میں ڈی جی آئی بی ہوں پاکستان کا میں امریکہ کا اور اوکلے کا نہیں ہوں ٹھیک ہے بہت چیز ہے دوسری چیز یہ ہے جو زخم میں نے سی آئی اے کو لگایا آج بھی ان کے زخم سے خون بیٹھا ہے اور وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے پاکستان کے خلاف سی آئی اے نے اپنا سب سے بڑا انٹیلیجنس اپریشن ہمارے نیوکلیر پرگرام کو دبا کرنے کے لیے لانچ کیا تھا میں نے اس کو ناکام کیا تھا پرگرام میں جوائن کرنے کے ناظرین برگریری ریٹائر امتیاز سے انٹرسٹن گفتگو ہوئی اور ان سے ان تمام ایشوز پر بات کرنا اس لیے اہم تھا کیونکہ میمو گیٹسکینل کے بعد اب جو دوبارہ ایشوز منظر عام پر آرہے ہیں ان کی ان کے لیے ہسٹاریکل پرسپیکٹیو پر بات کرنا بہت زیادہ ہوئی تھا پرگرام میں جوائن کرنے کا بہت زیادہ شکریہ اپنے ٹائم دینے کا بہت زیادہ شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ